ہم میں سے بعض لوگ ایسے سست ہوتے ہیں رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں سست ہوتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا بلکہ اللہ میں اقبال نہیں کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد تو بنا لی ایک رات کے اندر کہیں بنا لی تھی لاہور میں ابھی تک وہ کہتی مسجد ہے لیکن ہم میں سے ایسے لوگ ایسے ہیں کہ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی نمازی نہیں بنتے ہیں رمضان آتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے بچے کیا بولیں گے بیوی کیا بولیں گے محلے والے کیا بولیں گے چلو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں سست ہوتے ہیں فجر غائب کر جاتے ہیں اثر میں سو جاتے ہیں کچھ نمازوں میں آ جاتے ہیں بھائیو یہ نماز نماز نہیں ویلل المسلین فویلل المسلین نمازیوں کے لئے ویل ہیں ایک حدیث میں ویل کہ دنیا کے سارے پہار اس ویل ویل کہتے ہیں گڑے کو اس گڑے کے اندر اگر داخل کیے جائیں تو وہ چلے جائیں اور گھل جائیں پگھل جائیں اس قدر شدید اس کے اندر آگ ہوگی وہ ویل اتنا خطرناک ہے وہ نمازیوں کے لئے کون سا نمازی وہ نمازی نہیں پڑھتا ہی نہیں اس کا ذکر نہیں بلکہ وہ نماز ہے جو اپنی نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں دیر سے پڑھتے ہیں ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں سرج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں ان کے لئے ویل ہیں اور جو پڑھتے نہیں ہیں پھر ان کا سوچے کیا ہوگا ان کو تو اللہ نے مشرک کہا ہے اقیم الصلاة ولا تکون من المشرکین نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجول و بین الكفر و شرک ترک الصلا کہ کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز نماز ہے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ کافروں سے الگ ہو جاتا ہے تبینے کا ذا ہے